آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان گرکٹ ٹیم اپنا ساتھوہ میچ آج بھنگلہ دیش کی خلاف کھیلے گی دو سو میچ پاکستانی وقت میں امطابق دن ایک بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا اس میچ کے لیے پاکستان ایلیون میں تین تمدیلیوں کا امکان ہے دو سو کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں ہونے والے میچ میں فخر زمان کی واپسی ہوگی فخر زمان گھٹنے کی انجری کا شکار تھے انہیں امام علاق کی جگہ ٹیم میں شامل کی جانے کا امکان ہے امام علاق نے ورلڈ کپ کے چھے میچز میں ستائیس رنس کی عصد سے ایک سو بسٹ رنس بنائے ہیں آرڈ ڈاؤنڈر محمد نواز کی جگہ سلمان علی آقا کو میدان میں اتارے جانے کا امکان ہے نواز اب تک پانچ میچز میں صرف اکاسی رنس بنا سکے اور صرف دو وقتیں حاصل کی ہیں اگر سلمان علی آقا میدان میں اترے تو یہ ان کا پہلا ورلڈ کپ میچ ہوگا نائب کپتان شداب خان جو پچھلے میچ میں کنیکشن کا شکار ہو گئے تھے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں آرام کر سکتے ہیں ٹیم منیجمنٹ نے ان کو روان ہفتے مکمل ریسٹ کرنے پر غور کر رہی ہے ان کی جگہ سام امیر کو شامل کیے جانے کا امکان ہے دوستو کیا پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف میچ جیت پائے گی یعنی کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ